میس کو بڑے پیمانے پر طبی خدمات بھی انجام دیتا ہے ان خدماتوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دوسرا ہے کہ یہ ہماری میڈیکل ایڈ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ ایک جنرل میڈیکل ایڈ کا ایک سکیم ہے ایک ہائی کاؤس میڈیکل ایڈ کا سکیم ہے اور ہمارے کچھ موبائل وینز ہیں اور دو فکس ڈسپنسریز ہیں جہاں پر غریب لوگوں کو تقریباً فری میڈیسنز ان کا ریسیشن کے لیے کچھ پیسے ان کو دینا پڑتے ہیں لیکن تقریباً فری میڈیسن جس میں سے ایک ہے ہائی کاؤسٹ میڈیکل ایسسٹنس جس میں ہارٹ سرجری، نیورالوجیکل ڈیسورڈرز، کڈنی فیلیر، برنز ایسی بڑی بیماریوں میں مریضوں کو مہالی مدد دی جاتی ہیں ایک سراغ نہیں ہے اس میں دو دو سراغ ہے دن میں ایسا اپریشن کرنا ضروری چھے بولا ڈاکٹر تو پھر اتنا پیسہ تو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے باتا ہے ہمارے پاس تو اتی گنجاش نہیں تھی اس کے باپ پریشان کیا کرنا کیا نہیں میرے کو پوری مدد پہنے پیپر پر سائن کچھ کہا رہی پوری مدد میں اس کو سے ملے عام طبیق خدمت میں سٹسکین، ایمارائے یہ کرانے کے لیے مدد دی جاتی ہیں اور دوائیاں بھی مہیا کرائے جاتی ہیں تین سال سے میں ڈائیلیسیس پہ ہوں میں مدد پردیشکر رہنے والا ہوں اور اس ڈائیلیسیس کے خاطر میری لائف کھاں سے کہاں پہنچ گئی میں کیا تھا اور کیا میری لائف ہو گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ بھی ایک وقت آئے گا تو میں اس کو ایک میرے لیے افتار بن کے آیا جو کہ میرے کے پیسہ میں سوچتا تھا کہاں سے ڈائیلیسیس کروں گا آج اتنا بودریشن میری دماغ میں تھا جو کہ میسکو نے میرے کو دوائیلیسیس کے لیے ہیلپ کر رہا ہے انجیکشن سے لے کر اور جہاں تک راشن بھی مطلب میسکو میرے کو پروائیڈ کرتا ہے ہر مہینے تو یہ سمجھو میرے دماغ میں جو بودریشن تھا ایک تو ڈائیلیسیس کا وہ ختم ہو گیا دوسرا ایک انجیکشن وہ بھی ختم ہو گیا تیسرا ایک آدمی کو کھانے کے لیے وہ بھی میسکو میرے کو راشن کے لیے میں میسکو کا بہت سکر ہو جار ہوں میسکو کے زریعے تین موبائل کلینک اور ڈسپنسریز بھی قائم کی گئی ہیں جس میں تجربے کا ڈاکٹرز مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن علاقوں میں یہ کلینک یا ڈسپنسری نہیں ہوتی وہاں پر موبائل وان مریضوں کا علاج کافی بہتر طریقے سے کرتی ہیں بہت سارے اور بھی پرابلنس ہوتے ہیں مریضوں کی ایک لمبی بھیڑ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں سستہ اور اچھا علاج پانے کے بعد مریض کافی مطمئن نظر آتے ہیں میں ڈیڑھ ڈوڑ ساتھ سے آ رہی ہوں میں گاڑی پر دوا دیتی تھی وہ دوا میرے کو آرام نہیں ہوا پھر ادھر آئی ادھر سے میرے کو بہت آرام ہو گیا میرے شہر کے پیر میں بڑا سے گوکھل ہو تھا پنجے کے بھل چلتے تھے تو وہ خون پک گیا تو خون بہنے لگا کپڑوں بھڑ جاتا ہے لکھنوں میں میں نے علاج کیا تو اس کے کچھ آرام نہیں ملی میں دو چین چکہ یہاں بمبائی آئی میں ملک سے آئی ہوں لکھنوں سے تو ایک مہینے میں جب میں اپنی بیٹی کے آئی ہوں تو میں نے یہاں کا جو علاج کیا تو ان کو اتنی آرام رکھی کہ پھر رکھ کے پورا چلتے ہیں اور بہت آرام ملے ان کو